اسلام میں الکوہل کو حرام کرا دیا گیا ہے لیکن الکوہل پروفیوس میں بھی ہوتا ہے اور دواؤں میں بھی ہوتا ہے تو کیا یہ اس فارم میں بھی حرام ہے؟ قرآن میں الکوہل کا لفظ استعمال نہیں ہوا نا نشے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نشا حرام ہے تو جتنے مقدار میں آپ کوئی نشا نہیں ہوتا اس سے کیا اتنے مقدار جائز ہے؟ نشا ممنوع ہے نشا جس چیز میں بھی ہوگا اس سے اجتناب کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نشا ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیز نشا کرنے والی ہے اس کی آپ تھوڑی مقدار کو بھی اگر استعمال کرنا شروع کر دیں گے نشے کے مقصد سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عادت ہو جائے اور اس کے بعد آپ زیادہ مقدار استعمال کریں تو دین میں دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ایک چیز روکی گئی ہے اور ایک یہ کہ ایسی کسی چیز پر پابندی لگا دی جائے یہ جو اس چیز کے طرف جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے تو یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ملہوز ہیں اب رہ گئے الکوہل کے اگر وہ نشا دیتی ہے تو اس کے دوسرے استعمالات اس میں کوئی حریص کی بات نہیں ہے وہ آپ کر سکتے لیکن نشے کے لیے نہ اس کی کم مقدار استعمال کی جا سکتی ہے نہ زیادہ مقدار استعمال کی جا سکتی ہے چاہے نشا ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بے شک دائیں ہاتھ گاڑی چلا کے پوری سلامتی کے ساتھ کہیں پہنچ جائیں لیکن قانون تو یہی بنایا جائے گا نا کہ آپ کو دائیں ہاتھ گاڑی چلا نہیں ہے تاکہ لوگوں کی جان کو اطلاف سے بجائے جا سکے آپ نے اگر دو گھونٹ شراب پینا شروع کر دی گھر میں آئے گی بچے دیکھیں گے اور پھر کچھ معلوم نہیں کہ کب آپ اس میں آگے بڑھ جائیں تو صد زریعہ کے طور پر ذرا دور پابندی لگا دی جاتی ہے صد زریعہ سے کیا مراد ہے یعنی کسی چیز میں اگر دوسری چیز تک لے جانے کی کوئی طاقت موجود ہے تو آپ اس کو پہلے مر لیں یعنی اس کا راستہ ہی بند کر دیں اس کا راستہ بند کر دیں لیکن یہ جو جیسے کیا اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ الکوہل کا استعمال نہ ہو کیونکہ وہ ایک ناجائز چیز ہے نہیں دوسرے استعمالات میں تو حرج کی کوئی بات ہی نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے استعمال یہ تو جاہز نہیں ہے یہ تو حضور نے خود بھی بتا دیا ایک یہ ہے کہ دعا کو پریزرب رکھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہاں حاصل میں بطور دعا بھی وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے پرفیوم میں اگر وہ جا کے اظہار ہے وہ تو کہے کہ ناغذیر چیز نہیں ہے اس میں نہیں جو وہاں تو کچھ کھایا نہیں جا رہا کوئی ایسی چیز نہیں ہے نشے کا کوئی سوال نہیں ہے تو آپ پرفیوم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں آتا ہے نا کچھ روایات میں چاہتے ہیں کہ پسند نہیں کیا حضرت عمر نے کسی ایسی چیز کو استعمال کرنا اس زخم پر لگا لیتے تھے اس دور میں یہ وہی بات ہے کہ رسالت میں آپ سے رسمتے لوگوں نے پوچھا کہ بعض جگہوں پر تو ہمیں یہ بیماری کے علاج کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے کہا یہ تو خود بیماری ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو تو علاج کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے لیکن دوا کو پریزرب رکھنے کے لیے محلل کے طور پر استعمال کرنا یہ بالکل دوسری چیز ہے لیکن آپ کی بات صحیح لگ رہا ہے کہ شاید آپ جیسے حضور کی بات آپ نے بیان فرمائی اس میں تو لگتا تھا کہ شاید ڈسکاریج کیا جا رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں غالباً اس میں کوئی حرج نہیں ہے پینے کے معاملے میں تو ایسے ہی کیا جائے گا یعنی کسی چیز کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں خواہ آپ اس کو استعمال کریں دوا کے طور پر خواہ استعمال کریں اس کو نشاہ حاصل کرنے کے لیے اس کی قلیل ترین مقدار کو بھی حضور نے ممنوع قرار دیا تاکہ لوگ کہیں آدھی نہ ہو جائیں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن دوسرے استعمالات یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح بکری حرام ہے اس کا گوشت حرام ہے تو اس کا یہ مطلب کیسے نکل آیا کہ آپ اس کی خال کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں